اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگی دوستو میری آج کی اس ویڈیو میں میں سٹوڈینٹس اور والدین سے مخاطب ہوں میں نے کچھ دن پہلے ایک بچے کو کسی بچے کے ساتھ سٹوڈینٹ کو اس کے ساتھ لڑتے ہوئے اور رف لینگویج یوز کرتے دیکھا ہے اور وہ بھی کلاس کے اندر تو مجھے بہت غصہ اس بات پڑھا رہا کہ ہم لوگ یہاں پر ان کو ایک تعلیم دے رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی ان کو یہ ایسے لفظ نہیں سکھایا تو یہ لفظ کون سے سکھتے ہیں تو میرے بھائی جب ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ لفظ یہ بچے اپنے گھر سے سکھتے ہیں اپنے پیرنٹس سے سکھتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ معاف کرے ہماری سوسائیٹی میں ایسی ایسی روف لینگویج یوز ہوتی ہے کہ ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے اور بچے اس کو کوپی کر رہے ہوتے ہیں اس کا رزلڈ کیا آتا ہے وہ بچے جب کلاس میں جاتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو سیم وہی لفظ جب ان سے تھوڑا سا جگڑا کرتے ہیں وہ وہاں پہ یوز کرتے ہیں خدا کے لیے جب بھی کبھی آپ کو ایسی کو پرابلم ہو کو آپ نے لڑنا جگڑنا ہو تو بچوں کے سامنے ایسا کچھ بھی نہ کیا کریں اور اس سے بڑا علمیہ ہے کہ یہ ہے کچھ ایسے بھی والدین ہیں کہ جو خوش ہو کہ مزاق مزاق میں بچوں کو گالییں نگالتے ہیں یا آپس میں گالییں نگال رہے ہوتے ہیں مزاق میں اور پھر خوش ہوتے ہیں جب آگے بچہ بھی گالی نگالتا تو بہت افسوس ہوتا ہے ایسے والدین کے اوپر کہ جو اپنے بچوں کے سامنے ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں اور کل کو جا وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو کہاں سے آپ پڑھا رہے ہیں وہ ٹیچر پر احسانہ بلیم آجاتا سنو تو بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت کی ایسی باتیں سنکے کہ ٹیچر نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ آپ گالی فلاں کو دو تو سکول آپ کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں آپ کو ایڈوکیشن فرام کرتے ہیں آپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے ہوتی ہے ہمیشہ تربیت جو ہے وہ ماں باپ سکھاتا ہے ٹیچر نہیں ٹیچر آپ کو علم ضرور دیتا ہے ہم لوگ ان کو سمجھاتے ہیں بہت کچھ سمجھاتے ہیں لیکن جو اصل تربیت ہے وہ ہمیشہ گھر سے آتی ہے تو برائی میربانی اپنے بچوں کے سامنے ایسی لیگویج یوز نہ کیا کریں ہاں بچے جب آپ کو کاپی کر رہے ہیں تو آپ ایسے کام کریں جس سے آپ کو ان کے پر فخر ہو آپ ان کے سامنے اللہ نبی کا نام لیا کریں خدا کے پاک کلام کا نام لیا کریں حادیث کا نام لیا کریں ان کو اچھے اچھے واقعات سنایا کریں تو جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کمیونکیشن کریں گے اسلامی کمیونکیشن کریں گے آپ انشاء اللہ تعالی وہ بچہ آپ کو فلو کرے گا وہی لفظونی کو کاپی کر کے جب وہ اپنے فرینز کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو وہ وہاں شیئر کرے گا اس وقت آپ کا جس طرح ہے وہ بلند ہوگا تو اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں بیزتی سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کے پر تھوڑا سا خیال کر کے تو میراج کا مقصد یہی تھا کہ برائے میربانی آپ جب بھی کبھی اپنے آپ میں کچھ لڑنا چاہ رہے ہو یا سو انسان کے معاملات گھر میں ہوتے رہتے ہیں تو برائے میربانی بچوں سے سیپرٹ ہوکے ایسی لینگویج یوز کیا کریں بلکہ کوشش کریں ایسی لینگویج یوز کریں ہی نہ جس سے ہمارا اسلام کے اندر اللہ پاک ماف کرے اللہ کی ذات ہم سے نراض ہوتی ہے تو آپ ایسی جو لینگویج سے بچا کریں امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی خدا حافظ